بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو لائے کے ملامت سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کے فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ آج کی دنیا میں نائنصافی عروج پر پہنچ چکی غریب کا حق مارنا عام بات بن گئی ہماری آج کی دنیا میں کھیلے جانے والے شترنج کا ہو کھیل یا پھر سیاست کا ہو یہ کھیل کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ملک میں جہاں سیاستدان اپنی سیاسی چالے چل کر عوان کو علو بنانے میں کوشہ ہیں وہیں آئی ایم ایف نے بھی حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے آئی ایم ایف نے چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کی حکومتی تجویز و مستلط کر دی مگر دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے کا بہت بڑا احسان کر ڈالا ہے اسی احسان کے ساتھ ساتھ نگرا حکومت کو نئے امتحان میں بھی داخل کر دیا ہے آئی ایم ایف نے نگرا حکومت سے کرزے کی شرائط بل عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اخراجات میں کمی بڑا حکومت تھا اور نچکاری تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا آئی ایم ایف روا مالی سال پی آئی اے سٹیل میلز پاور پلانٹس ڈسکوز اور دیگر دو سو سے زائد حکومتی خسارے میں چلنے والے اداروں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے آئی ایم ایف کے اسی دباؤ کے باعث حکومت نے خواب غفلت کے مزے لینا چھوڑ دیا اور جاگ گئی حکومت اور فیصلہ کیا وہ اس کام کو کرنے کا جو پچاس سال پہلے ہونا چاہیدہ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے مگر سوال یہ ہے کیا ہزاروں عرب کی بجلی چوری کرنے والے کو بھی پکڑا جائے گا ان مگر مچھوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا یا پھر بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے مکڑی کا وہ جال بنا جائے گا جس میں چھوٹا کیڑا کو پھس سکتا ہے لیکن بڑا طاقتور کیڑا اسے پھاڑ کر نکل جائے جہاں بجلی چوروں کو پکڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہی عدویات زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی گھیراتن کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈراب ڈرگ ریگلیٹری آتھارٹی باڈی جو ہے کیا یہ اعلان فائدے مند ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں کیونکہ مہنگائی کے چکی میں پستے عوام کے لیے ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی گیا جی ہم پیٹرول کی قیمت میں نو روپے ستر پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے اندازہ کیجئے حضور کیا یہ عوام کے لیے فائدے مند ہوگا جو کہ ریلیف کے منتظر ہیں یہ عوام لیکن مزید تکلیف ان کو دی جا رہی ہے ساتھی ساتھ آج ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ یکم اکتوبر سے فروری دوہزار چوبیس تک بجلی بچانے کے لیے کاروبار جلد بلن کیا جائے گا یہ پلان تیار کر لیا گیا ہے اور اس پر مزید وضاحت دیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان انباراللہ کاکر صاحب نے آج ہی کے اپنے انٹیویو میں کہا ہے کہ شرعی طور پر عشاء کے بعد کسی کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے کیا واقعی یہ ممکن ہے ایک ایسی قوم کے لیے جو معاشی بدحالی کا شکار اور گھر چلانے کے لیے ہر شخص کو تین تین نوکریہ کرنی پڑتی ہوں پاکستان جہاں سیاستدان ملاقاتیں کرتے ہی رات کے اندھیروں میں انتظار کیا جاتا ہے اندھیر آؤں پر ملاقاتیں ہو جہاں رات کے اندھیروں میں پیٹرول بم گرائے جاتا اور پھر کہا جائے رات کو جلدی گھر چلے جائے گا کیا واقعی یہ ممکن ہے عوام کو ریلیف ملے یا نہیں پنجاب کی نگرہ حکومت نے ججز کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے جی ہاں کیارہ ججز ہیں جن کو چھتیس کروڑ روپے سے زائد کے کرزے فرہام کیے جائیں گے نگرہ حکومت نے مزدوری دے دی ہے جس کے بعد فی جج تین سے ساڑھے تین کروڑ روپے کا کرزہ لے سکے گا پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہ کوئی عام سا کرزہ نہیں ہے یہ کرزہ بلا سود کرزہ ہے یعنی اس پہ کوئی سود کی رقم نہیں ہوگی جو کرزہ ججز کو دیا جا رہا ہے اس پہ زیرو سود دیا جائے گا جو کہ ان کی بنیادی تنخواہ کے تقریبا بتایا جا رہا ہے یہ کوئی چھ ساتھ ان کی تنخواہوں کے برابر ہوگا لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ وہ دن کب آئے گا جب ایک عام آدمی کو بھی بلا سود کرزہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں ہر شخص کرزہ لینا چاہتا ہے کرزہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ بینک جاتا ہے تو پچیس تیس فیصد اس سے اس کرزے پہ سود لیا جاتا ہے اور اس شخص کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہے اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے جو موزز آنریبل جج حضرات ہیں جن کی دس دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ لاکھ تنخواہ ہیں ان کے لیے بلا کرزہ بلا سود کرزہ یقیناً ایک بہت بڑی بات تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں خواتین اور حضرات اس وقت ہم جانتے ہیں کہ آرمی چیف نے جس طرح بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی جس طرح ایکشن لینے کا کہا جس طرح ایس آئی ایف سی کو پروموٹ کرنے کا کہا گیا انویسمنٹس کا بتایا جس کے بعد معیشت کا پیڑا جیسی انہوں نے اٹھایا تو ڈالر گرنا شروع ہو گیا حالات بہتر ہونا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ میں تیزی آ گئی انویسٹر کانفیڈنس بحال ہونا شروع ہو گیا یقیناً میری یہ خواہش ہے کہ وہ اسی طرح بیانات دیتے رہیں تاکہ ملک کی معیشت میں بہتری آتی رہے خبر یہ بھی آئی ہے کہ چینی مارکٹ میں اب دستیاب ہو گئی ہے سپلائے آنا شروع ہو گئی ہے جس کے بعد قیمتیں کم ہو رہی ہیں ملک مختلف شہروں میں چینے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے آٹے کی فیکلوں قیمت میں پندرہ سے بیس روپے کمی آ چکی ہے یہ بھی نوید سنائی جا چکی ہے لیکن سندھ یہ مختلف علاقوں میں ایرانی پیٹرول سمگل شدہ سامان گھی تیل بسکٹ دودھ چاکلٹس کاسمیٹکس ٹویلٹریز اور مہت سارا اور سامان کھلم کھلا فروغت ہو رہا ہے سوچنے کی ضرورت ہے ان کے خلاف آپریشن کب ہو گا جبکہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اسٹریٹ ٹائم ہے کہ اس میں کمی آئی نہیں رہی اس کا جنبے کابو ہے کراچی میں آئے روز ہی خبریں آتی ہیں کبھی کوئی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے گودستہ روز بھی خبر آئی ایک گھر کے دو چراغ بجھا دیئے گئے تو یقیناً بہت بڑے چیلنجز ہیں اس وقت نگرہ حکومت کے ہاتھ میں کس طرح اس کو ان چیلنجز سے نپٹا جائے گا گفتو کریں گے ہمارے ساتھ پوجود ہیں اس وقت نگرہ وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیا ریٹائیڈ ہارس نواز صاحب بہت بہت شکریہ بریگیڈے صاحب آپ نے اتمنی قیمتی وقت میں دیا مجھے معلوم ہے کہ آپ کافی پیزی چل رہے ہیں کافی محنت کر رہے ہیں اور پوری قوم کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کامیاب ہو کیونکہ آپ جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں اور جو آپ ہمیں ہمیشہ سے بتاتے آئے ہیں ملک سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات کے بارے میں we all know کہ آپ کا ایک بڑا اچھا ویجن ہے اس ملک کے لیے اسی لیے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ کو کامیاب کرے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی یہ statement ہے کہ بڑا operation ہونے والا ہے آپ نے on record یہ کہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر سندھ میں اور کراچی میں دونوں کو الگ اس لیے کر رہا ہوں گے کہ of course دونوں کے جو patterns ہیں operation کے وہ الگ ہوں گے کیا ہونے والا ہے سر اس operation میں کچھ بتا سکتے ہیں میں دیکھیں طلاب بالکل اور یہ 100 pattern ہم کریں گے اس میں اس طرح ہم بیٹھ یہ کر رہے تھے کہ دو اپٹر اس لیے لگیں گے پوسٹنگ ترمیری جو تھی وہ پہلے پڑی plan ہوئی ہیں deliberations ہوئی ہیں پھر اس کے بعد election commission میں گئی ہیں اب وہ پوسٹنگ واپس آگئی ہیں کل انشاءاللہ ہمارے جو ڈی اے ڈی اے جیز اور ایس پی جو نئے پوسٹنگ اپنے position میں چلے جیں گے اب دو دن سے رکے ویدے اس چیلم کی وجہ سے حضرت امام و چان کبھی وانٹر کی جو پرانے لوگ ہیں وہ ہی اپنے یہ جمع داری نفائیں پوری کریں اس کے بعد چلے جائے انشاءاللہ شکر ہے خدا کا یہ سب پہر اوفیاتی ہو گیا اس کے چار دن میں ہم نے پوری پلاننگ کی ہے کہ ہم نے کیسے operation کرنے خاص طور پر جو بلوچستانگ اور سنگ کا borderage کو ہم نے کیسے seal کرنے نوپ کے جو لیگل لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہمارے بلوچی بھائی ہیں سب وہ ضرور آئیں جائے جیسے بھی ہوں گا illegal immigrants ان کو ہم سخت کریں گے اس کے بس منگلی آئل اور ڈیزل کی جو ہوتی ہے وہ ہم بند کریں گے پھر وہاں چھالیا بہت سمگل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پھر گھٹکا اس کے بعد اور منشیات شروع جاتی ہیں وہ ہم ٹنٹول کا لیں کوشش کریں گے کراچی کو سٹریٹ کرائیمز کے لیے میں پہلے بھی بتایا کہ ہم کس طرح کے رکاروائی کریں گے کافیات تک اس کو انشاءاللہ ہم کنٹول کریں گے نارکاٹیکس کراچی کا مین ایشو ہے کہ جو آج کل گھٹکا چل رہے چھوٹے چھوٹے بچے کھا رہے ہیں فیملی لیڈیز انٹیر سندھ میں کھا رہی ہیں اس کے بعد یہ جو ہے چرس ہے آئیس ہے یہ ہماری سکٹریفائی پر نجود کو تباہ کر رہی ہے یہ چیف آمی سٹاف ہمارے چیف منسٹر سین گور کمانڈر سب کی بڑی سخت اس پر انٹرکسن کے بھی ہاپ ٹوٹ کر اور سندھ کو میں بالکل انٹیر سندھ کو علیدہ اس لئے کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو کچھے کے حالات ہیں خاص طور پر مہارا چکارپور جاکپاباد کشمور اور گھوٹکی ان ایریا میں بھی آرگنگ دو پلانیٹ اس میں ہم بلکہ دونوں کچھے سائیڈ بھی اور پکھے سائیڈ بھی جو سہولتکار میڈل من اتھاری دار انفلینس جو ان کو چلاتے ہیں ڈاکوائٹس کو ان کو ہم علیدہ اپریشن کریں گے ان کو اور ڈاکوائٹس کو اپریشن علیدہ کریں گے سامنے نے ٹیلسی لیکن ٹارگیٹڈ اور انٹیرلی بیس اپریشن تاکہ ان کو ہم ڈسکونیکٹ کریں کھلنگ کے خلاف کروائی کریں تاکہ کہیں کمپنیکیشن نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو اور وارننگ ہم نے دیئی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تائیم میں ایک ہفتہ ہو رہا ہے سیکھ کے آپ نے ختم کرنا ہے تو وولنٹری آپ اتاہ ڈال دیں ہم آپ کو تحفظ دیں گے سر ڈاکوو کیلئے تو ایمپریشن یہی ہے نا کہ وہ چور پولیس کا کھیل ہے اور دونوں ملے وے ہیں اور پولیس سپورٹ کرتی ہے سسٹم انہیں سپورٹ کرتا ہے انہیں ہتھیار پیسہ سب کچھ دیتا ہے تو کیا آپ اس سسٹم کو بدل دیں گے آپ ڈاکوو کو کوئی فنڈ نہیں کرے گا سر نہیں میرے خیال میں ہم اس لئے کریں گے کہ ایک تو بڑے چھے ہم نے نئے جگہ سے آپ کو سپیز بہن بھیجئے ہیں پھر اس کے بعد جو پرابلم ہوتی ہے کچھ پولیس کے لئے لوگ بھی ہم چینج کریں کہ جو لوکلز ہیں ان کی پرابلم جو ہوتی ہے کہ بچاری وہ مجبور ہوتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر کلاب آپریشن کریں تو پھر ان کی فیملیز کو بھی پرابلم ہوتی ہیں ان کے لوائکین جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا تنگ کیے جاتا ہے تھرٹ کیے جاتا ہے اس لئے یہ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ٹارگٹ بیس ٹارگڈیٹ آپریشن کرنے ہیں ٹیلنگ بیس کرنے وی نوٹ کے پورے کچھے میں چلے جائیں گے وی ویل گو گیٹ انفرمیشن پرپر طریقے سے ہماری سکورٹ ایجنسی جو ہمیں سپورٹ کریں گی انجرز پولیس مل کے آپریشن کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم بداؤڈ اینی پلٹیکل پریشر یا کوئی فیوریٹیز میں کرتے ہیں تو میرے کلمہ ریٹ و گورن کو کوئی چالین نہیں کر سکتا سر نیپ کے کیسز تو بہت سارے لوگوں پر بنے ہوئے ہیں کیا آپ سب کو پکڑیں گے یا پھر چن کے جن سے بدلہ لینا ہے ان کو پکڑیں گے بالکل اچھے بات نہیں ہے کوئی پلٹیکل بکٹمائیت میں نے پھر لاسٹم بھی کہا تھا کوئی پلٹیکل بکٹمائیتش نہیں ہے اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں جی ان کو سٹاپ ڈیس میں ڈال لیا یہ جی ان کے گھروں میں پولٹیکل آپریشن کیا رکر نو پولٹیکل آپریشن نوٹ اٹال نوٹ اٹل ٹوڈی بالکل ایسی بات نہیں ہے جن کے خلاف نیپ کے کیسز چل رہے ہیں جس طرح چل رہے تھے وہ ہی ہوں چل سلتے رہیں گے یا وہی کرمینل کیسز ہیں کرپسن کے سپیشل وہ لہتا بات ہے بٹ نوٹ ادر وائی آئی ٹنک کسی پولٹیکشن کو چیک اپ کے ہم نے کبھی کسی کو پروسر جب ہمارے ملک میں پولٹیکشن پر نیپ کیسز ہیں بہت سارے نا تو وہ یہ ہے کہ بہت چند ہیں جو بچے ہوئے ہیں تو پھر تو کارروائی پولٹیکشن کے گینسٹ ہو گیا اور یہ بھی سٹوری چل رہی ہے نا سر کافی ساری چہمگویاں ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا رومینس ختم ہو گیا ہے لف سٹوری میں ٹویسٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب لانڈری سرویس شروع ہوگی میں نے نہیں خیال کیا ایسی بات ہے لیکن جو کیسز ہیں جو جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں گے جو قانون ابھی نیائے چینج اس کا طرف چلتے رہیں گے لیکن ہم یہ وہ نیپ کا کام ہے کرنا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل جو بات کی جاتی ہے جو نیپ نے اتنے چھاپے مار دی ہے اتنے پتہ نہیں کہاں سے ڈالر نکل ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل یہ غلط بات ہے سر کراچی کی اگر میں بات کروں تو بفور آئی کم ٹو سٹریٹ کرائم کراچی کے چپے چپے پہ آپ کو سمگل سگریٹس بسکٹس چوکلیٹ شیمپو سابون کوکنگ آئل کیا نہیں ملتا کیا ساری سمگل چیزیں ختم ہو جائیں گی یا پھر وہ کچھ چیزیں ختم کر کے بس ڈیزل ویٹرول اور دو تین چیزیں ختم کی جائیں گی لیکن جو بھی سمگل illegal سمگلنگ ہوتی ہے we will go all out جس میں ڈیزل آئل کے باقی میں نے بتائی آرمی چیف صاحب نے تو اعلان کر دیا سر ابھی تک why haven't you gone all out اس لئے نہیں گئے کہ آج اچھے لم تھا ہمارے کل نئے ڈی آئی جی پوزیشن میں پوسٹنگ میں سنبھال لیں گے دن دین ٹو تری ڈیز تو گیٹ سیٹل اس میں سیچوز بھی لگیں گے چینجز ہوں گے منڈے تک آپریشن شروع ہو جائے گا پروپر فول تھرورٹل منڈے میں آئی تک آئی وڈ سے کہ اچھو ٹیک راؤنڈ لیکن جو چیف کے آرڈرز ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل ڈالرز کی جو سنگلیں ہیں وہ بھی روکنی چاہیے اس کے بعد جو سنگلیں باقی جیدیاں آ رہی ہیں وہ بھی روکنی چاہیے اور کراچی کو سٹریٹ کرائم جو فری کرنے کی ضرورت ہے سب چیزیں آپ کو یہ چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی اور انشاءاللہ کراچی کی شہرین تو بھی فیل بک اچھی آئے گی برگیڈی صاحب آپ ایک بڑی آنسٹ انسان ہے ہی میں اس لیے معلوم ہے کہ ہم منحسل میڈیا اور جنرلسٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹیڈ رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم کو آپ کیسے چلائیں گے کرپشن کیسے ختم کریں گے آنسٹ منل آئیک آپ کے لیے تو سروائف کرنا مشکل ہو جائے گا حضور نہیں جتو ہی دیکھیں بات یہ کہ جب کوئی سسٹم ہی نہیں چل ابھی کوئی سسٹم نہیں کوئی بلکل کچھ ہے نہ پولیٹیکل پریشر ہے نہ پولیٹیکل پوسٹنگ ہیں نہ ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے نہ ہم نے کوئی ووٹ لینا ہے جو ہمیں ملا ہے اس کے ہمیں پورا کرنے ہے ہمیں تو کوئی اس میں نہیں ہے کوئی خوش ہو دا ہاں عوام خوش ہونا چاہیے کراچی کی عوام کو خوش ہونا چاہیے کراچی کے بزنس کمیونٹی کو تحفوظ ملنا چاہیے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہونے چاہیے سر وہ جو بزنس فرینڈلی آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی تو اس وقت رہے جو کہ آپ کو معلوم ہے سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے راتوں تک دیر تک لوگ باہر رہتے ہیں سیاست دان تو ویٹ کرتے ہیں کہ رات ہو پھر ملاقات کریں ایسے میں اس پر امپلیمنٹ آپ کو ہوتے میں نظر آرہ رہا ہے سر کراچی میٹرو پولیس ہوتے ہوئے تلہ دیکھیں دنیا اگر آپ دیکھیں تو جہاں بھی گئے ہوں میں بھی گئے ہوں یقین کریں ساتھ بجے بجے لیکن اپنا بزنس شروع کرتے ہیں آپ جسنا دو بجے شاپ کھولتے ہیں اور رات کو نو بجے کرتے ہیں آپ سیون گھر آرز اپنی بزنس کی ہے یہ اگر آپ گیارہ بجے کھولیں کھولتے ہیں ضرور ہوگے لیکن بزنس کا ٹائم یہ ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ سوسائیٹی بزنس کمیونٹی سوسائیٹی سیول اور حکومت مل کے جس ملک کو ایسے مسائل درپیش ہیں تو اس کے لئے پھر جس سن میں دیکھیں تو بہت نہیں کیا حال ہوتا ہے تو کافی چیزیں ٹھیک کرنے کے لئے لیکن اس کے لئے ظاہر ہے کہ جو ہمیں منڈیٹ ہم اس کے پر کریں گے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک دیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے اچھے مسلمان بھی ہیں پروسیکیوشن مف کروارے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ سر جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انہیں سرعام فانسی دی جائے کیا آپ کا سر اس بات پر دل راضی نہیں ہے کہ ایسے لوگ کو سرعام فانسی دی جائے اور اگر ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں سر دیکھیں اس کے لئے ہم نے فرانڈنگ بھی دوبارہ لاکھ کراچی میں کروای ہے تاکہ وہاں کوئی مس یوز نہ ہو ہو کراچی یوز نیوستی بیجی ہم نے فرانڈنگ بیجی ہے ہم نے شیفٹنگ دیکھے کلپرٹ ریمانٹ پورا ہوتا تو ہم اس کو کراچی میں لیں گے تاکہ وہ بھی انفلنس ختم ہو جائے پھر ہم نے بارننگ دیا کہ جتنے گھروں میں پیٹس گھروں میں لوگوں کے گھرے میں بچوں کو کام کے لئے بھیج دیتے ہیں وہ چک کریں چائل پروٹیکشن بولیو کو بیورو کو بتایا ہے کہ وہ چک کریں پھر ریج بھی کریں کے ساتھ پورا لے کے ایون پروسکوشن اور جوڈیشی کے اس طرح کی کیسی کے بارے میں خود ریکویسٹ کی ہے چیف جتنی در ملاقات پر ریکویسٹ کریں گا کہ توڑا تھا ان جوڈیشی میں دیکھیں کہ ہم نے کس کو آگے لے کریں بھی وان کوڈیشن اٹ آل لیول تو امپروو ورکنگ ایفیشنسی اور اس کے لیے جو بھی جس لیمٹ تک خطک جنوب انشاء لمد ہو جائیں سر بڑی آپ نے اچھی بات کی کوڈیشن اٹ آل لیول تو ایفیشنسی سر ہمارا کوڈیشن میں تو اتنا ہم ہونے کے برابر ہے آپ جیس آنس آدمی ایسے کرپ سسٹم کو کیسے چلے گا اس سسٹم میں نہیں ہماری ٹیم جو ہے ساری ماشاءاللہ مینیسرز اچھے ہیں ہمارے بہت اچھے ایکسس سویم کورٹ کے ریٹائر سر اسی بات کا تو خوف ہے کہ بہت اچھی ٹیم ہے سار تو پھر جب ہم لوگ بھی اچھے لے کر آرہے ہیں پوسٹنگ میں چاہے وہ بیوری اپکے سویل ایڈنسٹریشن میں لے کر آرہے ہیں ہمارے آئی جی پولیس بہت اچھے پنجاب شاہے ہیں ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب شے بہت اچھے آئے ہیں تو یہ سارے ٹیم اسی ایڈنسٹری نے بہت ڈیٹیل میں لے ان کے چکی ہیں اس کے بعد ہم نے کام کر ایکشن کمیشن نے ان کو انڈوس کیا ہے سار 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 کام سیکیورٹی ایجنسٹری کہ رہی ہیں یا کوئی اور بھی کر رہے سر نہیں اس کے کلینز ضرور ہوتی ہے تاکہ دیکھیں کس کا ریکارڈ بھی ہوتی ہے بڈا تنگ نو اگر ہم پیس سٹ کر لیتے ہیں میں بھی نئی میندی جو آتی ہے وہ اس کو شاید فولو کر اور کرنا چاہیے تاکہ اس کو اور بہتر کریں عوام are the best اس وقت عوام کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کون سے ممبر جو سر جو اکانومی کی سچویشن ہے کرائم تو بڑھے گا جب بیروزگاری اس طرح بڑھے گی جب مہنگائی اس طرح بڑھے گی جب بزنس اس طرح بند ہوں گے تو سر بہت بڑا چیلنج ہوگا یا آپ کے سامنے کراچی کے اندر سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا کوئی سپیشل پلان کرنا کہ جی اپنا کام کریں اس میں سیمنٹ ہے ریتی بجری ہے سیل ہے تو سارا یہ ہوگا درشتہ خود بخود ہی ایک 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 جنیٹ ہوگی بہت بہت شکریہ نگران وزیر داخلہ سن بریگیڈیر ریٹائیڈ حارس نواز صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا آپ بورڈر مانیٹرنگ ہو سمگلنگ کا خاتمہ ہو سٹریٹ کریمنلز کو پکڑنا ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید نوید کمر صاحب کسی تاروف کے موتاج نہیں پاکستان ریوز پارٹی کے سینر رہنم میں ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا خبریں ہیں الیکشن کی ایک بریک لیتے ہیں